اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہیں ہمیں آئرلینڈ میں آئے ہوئے ابھی ماشاءاللہ ساڑھے پانچ سال ہو گئے ہیں تو ابھی دوست ہے اب آپ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو ہمارا ہر دوسرے ہفتے کہیں نہ کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو اس دفعہ بھی ہم دوست کی طرف جا رہے ہیں انہیں نے ہمیں کھانے کے لئے انوائٹ کیا ہوئے ان کے گھر ہمارے گھر سے دھائی گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے تو بچوں کی تھوڑی سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی بس پھر ہم چلے گئے تو وہاں پہ جا کہ اس نے ماشاءاللہ بہت زیادہ چیزیں بنا ہوئی تھی اور ہمارا نہ پتہ نہیں کیا ہے کہ جا کے پہلے پہلے کھانا ہی کھانا ہوتا ہے تو پہلے پہلے ہم لوگوں نے سب مل کے کھانا کھایا اس بیچاری نے بہت زیادہ چیزیں بنا ہوئی تھی اس نے چاول بنا ہوئے تھے ساتھ میں پاستہ بیک کیا ہوا تھا اور سلاح تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ران روست کی ہوئی تھی لیم ران اور اس کے ساتھ تھا حلیم بنایا ہوا تھا حلیم بھی بہت مزے کا تھا اور بہت ہی مزا آیا بہت کھایا پہلے 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 جا کے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد چائے بنائی اور بچاری کے کچن کے حالات دیکھیں وہ پھر اینڈ پہ یہ سارے برطن واش کرے گی کیونکہ اس کے پاس بھی میری طرح ڈش واشر نہیں ہے تو کھا پی کے تھوڑا طرح سا ریسٹ کیا باتیں کی اور دوبارہ ہم نے واپسی کا سفر کیا کیونکہ انہیں ایسا کہ تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کو کف ہو رہی تھی تو ہم نے کہا بس گھر واپس چلتے ہیں تو آج یہ والا دن ہمارا ایسے گزرا اور نیکس دی موسم بہت ہی زیادہ اچھا رہا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی تو نہ میں اپنے میاں جس سے کہہ رہی تھی مجھ نہ باہر تار لگاتے ہیں کہ میں کپڑے ڈالوں نا تو ہم اس کو سرائکی میں لہاں بھی بولتے ہیں وہ بھی لگا کے دی اور ساتھ میں یہ دیکھیں اتنی زیادہ گھاس بڑی ہو رہی ہے میں ان کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ گھاس بھی کاٹ کریں تو کہتے ہیں کہ ہاں میں کاٹ کر دوں گا تھوڑا سا صبر کرو اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے جو پدینہ تو ماشاءاللہ اگایا تھا تو دھنیا بھی اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا وہ بھی سر نکال کے بڑھا ہو رہا ہے ملک پاورڈر نا تو اسی سے میں نے بنایا یہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ سویٹ اور یہ نا بلکل ہفتہ میں نے ان کو میٹل پیکر کے رکھا یہ بہت ہی اچھے رہے تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ میں نے اتنے مزے کے گلاب جامن بنائے میں ریسپی بھی شیئر کروں گی اگر آپ کہیں تو تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کے بنے ہوئے تھے میری بیٹی میں اور سب نے ملکے کھائے اور اس سے اگلے دن پھر میں نے کپڑے دھوئے تارج لگائی ہوئی تھی اس پہ کپڑے ڈالے اور کہہ کہہ کے پھر میرے میاں جی نے پھر مشین اٹھائی اور کہتے ہیں کہ بس میں اب آج گھاس کاٹتا ہوں ایسا کو پہلے میں نے شاور دیا ہوا تھا وہ باہر کھیل رہی ہے گرمی تھی دھوپ تو نہیں تھی لیکن سٹھنڈ بھی بالکل بھی نہیں تھی موسم اچھا ہو رہا تھا اور یہ ہمارا باہر کی طرف سے دروازہ ہے یہاں پھر باہر سے اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہو گیا ہے گھر میرا سافترہ باہر سے گراز ساری کٹ گئی اور اچھا موسم تھا چھٹی بھی تھی تو ہم نے کہا کہیں نہ کہیں نہ باہر چھوڑتے ہیں تو پلان بنا کہ ہمارے گھر کے پاس کیلہ ہوئے بہت ہی اچھی جگہ اس کے لئے میں نے پکوڑے بنایا اور یہ جو میدہ ہے میں نے بنایا ہے پیزے کے لئے میں نے کہا واپس آکھے پیزا ہی بناوں گی کیونکہ وہی بس آسان سا اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو ہم لوگ انہیں یہ سارے چیزیں رکھے پھر ہم لوگ پہنچ گئے رستے میں ایک بہت ہی پیاری جگہ تھی ریور سائیڈ وہاں پہ جھولے بھی لگے ہوئے تھے تو انیسہ نے کہا بابا تھوڑے سے ٹائم کے لئے ادھر ہی رکھتے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ جگہ بھی انجوائے کر لو یہ کافی پیاری جگہ تھی موسم اچھا تھا نا تو لوگ بھی کافی زیادہ تھے یہ نا کائیکنگ کر رہے تھے اور ساتھ میں وہ آپ کو گھوڑے بھی نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی تھے اور یہ پارک بھی اچھا خاصا پیارا تھا تو انہیسا یہاں پہ آکے نا خوش ہو رہی تھی کھیل رہی تھی اور ہمارت بھی خوش ہو رہا تھا تو ہم نے کہا نا آدھا گھنٹہ یہاں سے بچے کچھ کھل کود لے تو بچوں کو یہاں سے پلے کرنے کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے آگے کا سفر کیا یہ جو یہ پارک تھا نا ہمارے گھر سے کوئی پندرہ منٹ کی ڈرائیف پہ تھا اور جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں کلالو وہ نا کوئی پچیس سے تیس منٹ کی ڈرائیف پہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت زیادہ اور جیسے ہم لوگ آگے بڑھے تھے نا تو بادل زیادہ گھنے ہو رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ بارش ابھی ہوگی لیکن ٹھنڈ بلکل بھی نہیں تھی یہ دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ پہنچ گیا ہیں یہ بہت ہی پیاری جگہ اور سامنے سے یہ ویو آتا ہے بہت ہی پیارا یہ کیمرہ نا کیپچر نہیں کر پا رہا تھا اس خوبصورت ویو کو یہ بس آنکھ ہی دیکھ پا رہی تھی تو کوئی لوگ برگیو کر رہے تھے کوئی کیا کر رہے تھے خوب رونک لگی ہوئی تھی اور سب سے مزید کی بارنا چھٹی تھی اور موسم بھی اچھا تھا تو ہم لوگ نے اپنے چیزیں اٹھائی اور ہم نے کہا جگہ ہم بھی دھونٹے ہیں میں شیٹ وغیرہ لے کر آئی ہوئی تھی سمٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ بینچیں وغیرہ فل ہوتی ہیں تو انسان نیچے ہی بیٹھ جاتا ہے تو شکر ہم لوگ ہم نے کہا کہ آگے چلتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں جگہ مل جائے گی یہ بچہ چھوٹا سا نا یہ پانی سے نہا کے آ رہا تھا اور ہم چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے تو ہم لوگ نا پتہ نہیں ہمارا کوئی ہے کہ پہلے پہلے جب بھی جہاں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ پہلے نا پہلے پہلے ہی کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہی ہم لوگ پھر جو جگہ ہوتی ہے وہ انجوائے کرتے ہیں تو ہم نے ادھر بھی آ کے یہی کچھ کیا پہلے پہلے جگہ ڈھونڈی وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں رکھیں اور پھر ہم لوگوں نے کھانا کھائی اور جو لے لیکن لوگوں کو اچھے خان سے لوگ آئے ہوئے تھے بینچے یہاں پہ ساری فلوتیتی زیادہ نہیں ہے تو سب لوگوں نے نیچے ہی رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ لوگ بار بی کیو بھی کر رہے تھے کیونکہ موسم اچھا تھا اور جیسے ہم لوگ آگے جیسے بڑے تھے تو بارہ سے رمجن بھی بڑی تھی اور یہ دیکھیں یہ جگہ یہ جگہ بہت ہی زیادہ پیاری ہے بہت ہی زیادہ اور یہ دیکھیں پیچھے سے یہ اچھے پہاڑ بھی ہیں اور سارے سبزے میں گھرے ہوئے یہ نا اچھے اچھے وہ بھی تھی درخت تھے تو اس وجہ سے پہاڑ نظر نہیں آرہے پیچھے سے اور یہ سامنے دریاء جو ہے اور وہ جھولا جو وہ آپ کو نظر آرہے ہوں گے پانی میں تھوڑا میں اس کو زوم بھی کرتی ہوں اور ہم نے جا کے پہلے پھلے یہ دیکھیں چائے پی اور ساتھ میں مفن کھائے اور جو میں پکوڑے بنا کر لائی تھی وہ ہم لوگ انہیں کھائے ہم لوگ انہیں کب پہلے کھا پی لیتی ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ تھوڑا سا واک کرتے ہیں انہیں ایسے کے لئے میں اٹھوٹیلا ریپ لے کر آئی تھی اور اس کے ساتھ انہیں ساکھا سوسیج ہے انہیں ساکھو بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے چاچو نے حماد کو پکڑا ہوا ہے یہ نا بس کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز میں ہاتھ ڈالنا ہے اور انہیں ایسا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں موسم اور کھا پی کے اب میرا حماد ہم نے کہا کہ تم بھی آزاد ہو اس کی کوشش تھی کہ میں پانی میں جاؤں تو میں نے کہا پانی میں نہ جائے اوپر کی طرف ہی واک کرتا رہے اور الحمدلللہ اچھی خاصی اب اس نے واک کرنا سٹارٹ کر لی ہے گر بھی رہا تھا اٹھ بھی رہا تھا لیکن شکل الحمدلللہ بس نے چلنا سٹارٹ کر لی ہے تو آگے ہم چلتے ہیں یہ والی جگہ بھی کافی پیاری ہے یہ یہی پہ پاس کی ہے اور مجھے بھی کافی اٹھے لگتی ہے یہ دیکھیں یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کے میں نے شورٹس بھی لیا ہے کہ میں نے کہا ٹک ٹک پہ لگاؤں گی اور یہاں پہ بھی شورٹس ویڈیو لگاؤں گی یہ آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ نا لوگ جب آتے ہیں نا تو یہاں پہ فشنگ کرتے ہیں کیونکہ اس پانی میں نا مچھلیں بھی ہوتی ہیں اور سامنے سے جو ویو تھا نا وہ بہت ہی پیارا تھا بہت ہی زیادہ پیارا تھا اور اس طرف سے بھی لوگ ہیں اور وہ سامنے سے گھر بھی تھا وہ بھی نظار آ رہا تھا تو میں نے کہا ٹھوڑی سے ویڈیو بنا لوں یہ ویڈیو وغیرہ بنانے کے بعد دوسری طرف آئے اور دوبارہ سے شکر لمدللہ دھوپ بھی نکل آئی تھی یہ وہ جو جھولے لگے ہوئے تھے میں نے کہا اس طرف سے بھی ویڈیو بناو یہ اسی کے 28 جوروں ہیں پر پرسن تو میں نے کہا ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے بابا اور جو سامنے سے آپ کو پہاڑ نظار آئے رہا نا وہاں پہ گھر بھی تھے اور بہت ہی پیارے لگتے تھے اور یہ بادل اور یہ ہوا بیک بیو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا نظار آ رہا ہوگا آپ کو یہ جگہ بھی کیپچر ہو گیا اور چلتے ہیں واپس اپنے جگہ کی طرف اور بہت ہی اچھا دن گزرا یہ والا دن اور اس سے باگی جو دو تین دن تھے وہ بھی بہت اچھے گزرے اور آئی ہوپ امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک دیجئے گا اور فرنڈز بھی شیئر دیجئے گا آپ اپنا بہت زیادہ خیال لگیں تب تک لیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی